کہ میچ ذرا گوھر سے سنیں نوجوانوں آپ یہ میری سی کرکٹ کی ذرا کرکٹ کا ایک سبق بھی سیکھ لیں اور مقابلے کا بھی ایک سبق سیکھ لیں کیونکہ یہ باقی جتنے بھی سیاستان ہیں ان کو تو کسی کو یہ سارے ملٹری کی نیسریر کے اندر پلے ہوئے ہیں ظلفقار علی بھٹو ایوب خان کا منسٹر آٹ سالرہ اور نواز شریف جنرل جلانی کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے وزیراعلا بن گیا لیکن میں نے چھپیس سال عوام کے اندر گز کے سیاست کر کے اور ادھر پہنچا ہوں مقابلہ کر کے تو مقابلے کا میری کھیلوں کی گراؤنڈوں کے مقابلے کا ایک تجربہ ہے میچ ختم ہونے سے پہلے ہی کئی دفعہ کپتان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب اگلی ٹیم جیت نہیں سکتی ابھی میچ جاری ہوتا ہے لیکن کپتان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اب میچ جیت کیا ہے میرے پاکستانیوں ہم پاکستان کا میچ اللہ کے فضل سے جیت چکے ہیں اسلام آباد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں اس وقت یہ آپ کی جو تصویریں جا رہی ہیں اسلام آباد کام پہیں ٹانگ رہی ہیں پسیمیں آ رہے ہیں اور میں آج اپنی قوم کے سامنے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے قائد عظم نے انگریز سے آزادی دلوائی ہم نے انصاف سے قانون کی بارہ دستی سے لوگوں کو ان کے حقائق دے کے ہم نے رول آف لاؤ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہم نے اس کی اس کو حاصل کر کے اپنی قوم کو حقیقی آزادی دلوانی ہے آج ہمارے پاکستانی جاتے ہیں باہر اس سارے علاقے سے محنت کش جا کے وہاں نوکریہ ڈھونکتے ہیں یورپ میں کیوں جاتے ہیں وہاں وہاں کو پیسے بانٹے ہیں وہ اس لیے وہاں جاتے ہیں اور ملکوں میں ادھر قانون کی بارہ دستی انصاف ہے اور جب انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے تو ہماری جو جنگ ہے ہماری جنگ یہ جو طاقتوار ٹولہ ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے ایک قانون عوام کے لیے دوسرا قانون اور یہ اربوں روپے کی چوری کر کے اے ناو لے لے اور بچارے آم لوگ وہ انصاف دھونکتے پھرے کچھریوں میں تھوک رکھاتے پھرے زمین پہ قبضہ ہو جائے قبضہ چھوانا نہ سکے ہیں کیونکہ طاقتور کے سامنے کمزور بے بس ہے تو ہم جو چاہ رہے ہیں حقیقی ازادی وہ تب آتی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جا کے سب سے پہلی چیز انصاف قائم کیا یاد رکھو پہلے انصاف آیا پھر خوشحالی آئی پہلے انصاف انصاف نے انسانوں کو آزاد کیا اور پھر ان آزاد ہیں انسانوں نے دنیا کی امامت کی غلام 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 رہتے ہیں غلام چونٹیوں کی طرح زمین پہ ریندتے ہیں صرف آزاد انسانوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے اقبال کا شاہین آزاد ہوتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے ہمیں آزادی چاہیے انصاف چاہیے تو میں آج ادھر کراؤں کے چھ سوال پوچھنے لگا ہوں مجھے ان چھ سوالوں کے جواب چاہیے سوال پہل پہلا سوال کہ جب وہ امریکی ڈونرڈ لو نے پاکستان ایمبیسٹر آسز بجید کو واشنگٹن میں جب دھمکی دی کہ امران خان کو حتم اعتماد میں ہٹاؤ نہیں تو ہم پاکستان کے لیے مشکلات پاکستان کر دیں گے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں ملک کا پرائی منسٹر تھا امبیسٹر مرے نیچے تھا امبیسٹر مرے نیچے تھا تو سوال ملا یہ ہے کہ وہ کس کو پیغام دے رہا تھا پرائی منسٹر میں تھا کس کو وہ ڈونرڈ لو کہہ رہا تھا کہ اپنے پرائی منسٹر کو ہٹاؤ سب سے پہلا سوال دوسرا سوال عرشد شریف شہید کون اس کو دھمکیا دے رہا تھا کس نے اس کو کس نے اس کو مجبور کیا ملک سے باہر جانے کے لیے اس کے بعد اس کے بعد دبائی سے کس نے مجبور کیا دبائی کو چھوڑ کے جانے سے اور تیسری چیز کہ وہ کون تھا جو اس کو مو بند کرنا چاہتا تھا وہ جب یہ جو رجیم چینج اس کی سازش کو بے نکاب کر رہا تھا تو وہ کون تھے جو اس کا مو بند کرنا چاہتے تھے اور تیسری چیز تیسوہ سوال کہ صحافیوں کو کون دھمکیا دے رہا ہے کون ہے جو صحافیوں کا مو بند کرنا چاہتا ہے کون آزادی رائے سے خوف زدہ ہے وہ کون ہیں وہ کون ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں میڈیا ازاد نہ رہے وہ کون ہیں جو صحافیوں کو دھمکی دے کے چار صحافی اب تک ملک سے باہر چلے گئے ہیں تین صحافیوں کو ماریں پڑھوائی ہیں ایک کو جیل دی ہے ایف آئی آر کٹھوائی ہیں تو میرا سوال یہ تیسرا کہ وہ کون ہے جو اس ملک میں ہماری آزادی لینا چاہتا ہے ہماری آواز بند کر کے اور چوتھا وہ کون ہے جنہوں نے آزم خان سوالتی سینیٹر پتہتر سال اس کی عمر اس کو پہلے بچوں کے ساتھ اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مار پڑھوائی اور اس کے بعد اس کو میرا کر کے اس کے پر تشدد کیا وہ کون ہے وہ کون ہے جو ایف آئی اے کو کہہ رہا تھا آرڈر دے رہا تھا ایف آئی اے کو وہ کون تھا اور وہ کون تھا جو شباز گل یونیورسٹی پروفیسر اس کو انہوں نے نمک کر کے اس کے اوپر تشدد کیا کون تھا کون تھے وہ پولیس کہتی ہے جی ہم نہیں تھے ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے کون آرڈر زہرہ تھا اور وہ کون ہے جو ٹیلی فون کر کر کے نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو کون ہے وہ وہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ طریقہ انصاف سے دور رہو نہیں تو ہم تمہاری ایسی کی تحسی کر دیں گے وہ کون ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو یہ چوڑوں ڈکوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جنہوں نے اور وہ سوال پوچھتا ہوں میں کہ کیا یہ اس لیے پاکستان بناتا اس لیے پاکستان بناتا اس لیے قائد عاظم نے جتو جہد کی تھی اور علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا کیا یہ اس لیے بناتا کہ اس کا انٹیریئر منسٹر اٹھارہ قتل کرنے والا قبضہ گروہ برانہ سلام علیہ کیا اس لیے بناتا کہ بگونا مفرور مجرم لندن نے بیٹھ کے عربوں روپے کی پروپٹی بے ہمارے اوپر ہمیں اوڈر کرے اس ملک میں فیصلہ کرے کہ عربی چیز کون بنے گا اور کیا اس لیے یہ ملک بناتا کہ اس باپ اور اس کے دو بیٹوں کو سزا ہونے والی تھی سولہ عرب روپے کی فی ایک کیس میں اور اس کو کیسز اس کے ختم کر کے اس کو ایک منت چپ چپ اس کو کیسز ختم کر کے باپ اور بیٹوں کے اور اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا اس لیے پاکستان بناتا کیا اس لیے بناتا کیا صرف زرداری جو تیس سال سے ملک کو نوٹ رہا ہے جیلے میں گزارا ہے اس نے ابھی فیک بینک اکاونٹ میں اربو روپے کی کرپشن کے کیس ہے اس کے اور وہ آکے ملک میں فیصلے کرے کہ عربی چیف کون ہوگا الیکشن کب ہوگی کیا اس ملک کا مستقبل ان ڈاکوں کے ہاتھ میں ہے بتو اور کیا ہماری یہ قسمت ہے کہ ساگڑار اس ملک کا فرانس ونسٹر بنے جس نے میجسٹریٹ کے سامنے میجسٹریٹ کے سامنے اس نے گوائی تھی سامن تھوہزار میں کہ میں اساگڑار شریف خاندان کے پیسے چوری کے پیسے منی لانڈر کر کے برطانیہ بیجتا تھا یہ فرانس ونسٹر ہے مجھے میری قوم ایک بار بتاؤ ہم سب سب سے دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے امت ہے اور اس نے اس نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں امر بی مروف ونہی امر منکر کہ ہمیں حکم دیا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اور کیا ان چوروں کو اوپر بٹھا کے اور ہمیں کہیں کہ ہم ان چوروں کی قیادت مان لیں میں ان سے پوچھتو ہم جانور ہیں ہم بیڑ بکری ہیں ہم گائے بھیسے ہیں ہم انسان ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم امر بی مروف پر چلنے والے ہیں ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے بتاؤ پاکستانیوں ان چوروں کو تسلیم کرو گے ہم میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج نہیں میں ہر واری اس مارچ پر اعلان کرتا رہا ہوں کہ اگر ان چوروں کے نیچے ان چوروں کے نیچے ہم نے غلامی کر رہی ہیں میرے لئے موت بہتر ہے اس سے بہتر ہے مر جاؤ کیونکہ ان کی غلامی کرنے سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے بہتر انسان مر جائے میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا کوئی یہ غلط فہمی نہ سمجھے کہ وہاں جا کے اسلام آباد جا کے ہمارا یہ تحریک ختم ہو جائے گی یہ تحریک اگلے دس بینے تک چلتی رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اور میں ابھی پریس کونفرنس ہوئی اس میں کہا کہ جناب ہم میوٹرل ہیں ہم غیر سیاسی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کری لیا ہے میوٹرل ہونے کے اور غیر سے